بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو پہلی تھیوری ہے یہ اوریجن بتاتی ہے سوسائیٹی کس طرح سے بنی اس کا نکتہ آغاز کیا تھا یہ کلاسیکل تھیوری ہے یہ ریٹن فارم میں نہیں ہے اور پھر ہم پڑھیں گے اور ایک اورگنزمک تھیوری کی جو یہ بتاتی ہے کہ سوسائیٹی آگے فلرش کیسے کرتی ہے جس کے پروپوننٹس ہربرٹ سپینسر تھے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پہ مزید ٹاپکس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فینینچلی سپورٹ کریں ہم آپ کی ہیلپ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے اور دوسرے طریقے سے ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں ویڈیوز کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو بات کرتے ہیں سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی دوبارہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ریٹن فارم میں نہیں تھی جس طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہمارا میٹری مولین الائنس ہوتا ہے نکہ نامہ یہ پہلے ریٹن فارم میں نہیں ہوتا تھا صرف گواہوں کی بیسس پہ پیش کیا جاتا تھا اسی طرح سے جو کلاسیکل تھیوری ہے سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے یہ بھی کلاسیکل تھیوری ہے یہ کسی ریٹن فارم میں نہیں ہے اس کے پروپرنس تھومس ہوپس اور جون لوگ تھے اس کے جو دو اہم باتیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بیسکلی بتاتی ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس کا نکتہ آغاز کیا ہے اوریجنل سوسائٹی کیا ہے مطلب جب اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بنا کے بھیجو شروع دن میں تو کوئی سوسائٹی نہیں تھی تو یہ انسان نے کیسے اپنے آپ کو ایک رینج کیا ایک سوسائٹی میں اس نے کچھ بیسک پوائنٹس ہیں All men are free and equal اس کا مطلب یہ کہ جو بھی شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ بجائے کسی جنڈر ایشو کے یا کسی اور ایشو کے کوئی غلام نہیں ہے وہ آزاد ہیں اور سب انسان آپس میں برابر ہیں کسی کو کسی کے اوپر بڑتری حاصل نہیں ہے سوسائٹی کیوں وجود میں آئی تھی یہ تھیوری کہتی ہے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کہ سوسائٹی کا وجود میں آنا بیسکلی ایگریمنٹ ہے انڈیویجولز کے درمیان ایک لاکہ کے لوگوں کے درمیان کہ انہوں نے سوسائٹی بنائی تو سب سے پہلے ہم ہم تھومنس ہوپ کے پوائنٹ آف یو کو پڑھیں گے اور پھر ہم جون لوگ کے پوائنٹ آف یو کو پڑھیں گے دونوں کے پوائنٹ آف یو ایک ہی بات کو ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں ایک تھوڑا سا نیگٹیف پرسپیکٹیف ہے ایک کا تھوڑا سا پوازٹیف پرسپیکٹیف ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تھومنس ہوپ کے پرسپیکٹیف کو تھومنس ہوپ کہتا ہے پروٹیکشن آف مین against consequence of their own nature یہاں پھر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہوں گا جو تھومس ہوپز ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان کی نیچر ہے انسان بائی نیچر سیلفش ہے یا اس طرح سمجھ لیں کہ انسان بائی نیچر ایک طرح سے ہر وقت کونفلکٹ میں رہنے والا پسند کرتا ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنا پسند کرتا ہے یا انسان ایک طرح سے شدت پسند ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہتری چاہتا ہے وہ دوسرے کی بہتری نہیں چاہتا تو اس بیسز پہ تھومس ہوپز نے کہا کہ جو لائف آف مین ہے یہ نیچر آف مین کو اس نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ وہ پور ہے نیسٹی ہے بریٹیش ہے اور شوٹ ہے اور جو ہر شخص ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت دشمن ہی چاہتا ہے وہ امن سے رہنا ہی نہیں چاہتا تو بیسکلی تھومس ہوپز کا معنی یہ تھا کہ انسان کی فطرت میں ہی لڑائی جھگڑا لکھا ہے وہ اپنے آگ کو اوپر جاتا دیکھنا چاہتا ہے اور کسی اور کو ترقی کرتا دیکھنا پسند نہیں کرتا تو تھومس ہوپ نے ایک بک پہ لکھے تھی لیویہ تھون لیویہ تھون کا مطلب ہوتا ہے جائجنٹک کریچر جس کو آپ اردو میں دیوہیکل کہہ سکتے ہیں اس کی بک کا یہ نام اس لئے تھا کہ اس نے مطلب یہ نوٹ کیا کہ ہمارے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے یا وار میں یا کسی اور کانفلیکٹ میں ہر وقت پھنسے رہتے ہیں تو اس نے ایک بات لکھی اس بک میں من فاؤنڈ گریف ان دا کمپنی آف اس فیلوز دیو ٹو انٹالرابل نیچر آف من لانگ فور پیس مطلب یہ کہ انسان ہر وقت ایک طرح سے کسی فیلنگ میں رہتا ہے گریف کی فیلنگ میں رہتا ہے اور جو اس کی نیچر ہے وہ انٹالرابل ہے اسی وجہ سے وہ ہر وقت امن اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے تو اس بیسز پہ کیونکہ انسان کی نیچر ہی خراب ہے تو انسان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھومس ہوپس کا یہ ماننا تھا کہ انڈیویجولز نے اپنے آپ کو انسان کی نیچر سے یعنی کہ ایک دوسرے کی نیچر سے کون سی نیچر سے پور نیسٹری بریٹیشن شورٹ نیچر سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو سوسائیٹی میں ڈھالا تاکہ اس کو سکیورٹی ملے اس کی زندگی کو یقینی اور تحفظ ملے اور اس کی پروپرٹی کو کوئی نقصان نہ پچھائے تو بیسیکلی یہ تھومس ہوپس کا ماننا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اردگرد کے لوگ اور ہم خود بھی بہت برے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پچھانے والے ہیں تو جب ہمیں ایک سوسائیٹی کی شکل میں آ جائیں گے تو شاید اس چیز سے کوئی کنٹرول ہو جائے that's why they form society لیکن جون لوگ نے اس کا بالکلی opposite ایک بیہیوئر پیش کیا اس نے کہا جو انسان کی نیچر ہے بیسیکلی انسان نیچر وائز بہت اچھا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی rules apply نہ کیے جائیں لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے حالکہ انسان کی جو نیچر ہے وہ goodwill کے لیے ہے peace کے لیے ہے ایک دوسرے کے ساتھ cooperation اور resistance کے لیے ہے اور preservation کے لیے ہے بٹ مسئلہ یہ ہے کہ سوسائیٹی میں چند برے اناثر ہوتے ہیں اور ان چند برے اناثر کو کنٹرول کرنے کے لیے law and justice کا سسٹم ہونا چاہیے اور اگر law and justice کا سسٹم نہیں ہوگا تو یہ جو چند ایک برے اناثر ہیں یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں اور ایک علاقے کا امن و سکون برباد کر سکتے ہیں تھومس ہوف نے انسان کی جو نیچر ہے اس کو برا سمجھا کہ وہ نقصان پوچانے والی ہے لیکن جون لوک نے اس کا اپوزٹ نظریہ دیا اس نے کہا تمام انسان برے نہیں ہوتے چند ایک اناثر ایسے ہوتے ہیں جو نقصان پوچانا چاہتے ہیں اور اسی نقصان پوچانے سے بچنے کے لیے انسان نے انڈیویجول پرسن نے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے ایک سسائٹی برانے چاہیے جس میں ایک خاص سسٹم ہو law and order کا جسے ایسے اناثر کے اوپر قابو پایا جائے تو یہ جون لوک کا کانسپٹ تھا کہ سٹیٹ کا نکتہ آغاز یہ تھا جو کانٹریکٹ یہ بنایا گیا سسائٹی کا اس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں تو وہاں پہ یہی دو کانسپٹ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے اس کو ہم آئیڈیالیزم کہتے ہیں اور جو ہم یہاں پہ پڑھے ہیں اس کو ریالیزم کہتے ہیں لیکن آپ نے سوشیولوجی میں آئیڈیالیزم اور ریالیزم کی بات نہیں کرنی تو یہ تو ہو گیا کہ سوسائٹی کس طرح سے شروع ہوئی تھی تو ہم نے ابھی دو کانسپٹ دیکھے سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں اب ہم بات کرتے ہیں دی آرگنزمک تھیوری کو اس کو ہم آرگینک تھیوری بھی کہتے ہیں بیسیکلی اس تھیوری میں ایک سوسائٹی کی گروہد کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک سوسائٹی کس طرح سے پروسپر کرتی ہے تو اس میں اس کے جو پروپننٹس ہیں وہ ہیں ہربرٹ سپینسر یا اپنے نام یاد رکھنے ایم سی کیوز میں بھی پوچھے جاتے ہیں تو اس نے سوسائٹی کو تشبیح دی ہے ایک آرگنزم سے ایک زندہ آرگنزم سے تو ہربرٹ سپینسر کا معنی یہ ہے جس طرح ایک زندہ انسان کو اس کے مختلف آرگنز ہوتے ہیں اور وہ تمام کے تمام آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے سے کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کان سننے کے کام آتے ہیں دماغ سوچنے کے کام آتا ہے آنکھیں دیکھنے کے کام آتی ہیں اسی طرح سے ایک سوسائٹی بھی انٹر ریلیٹڈ ہے اس میں جو اگر تمام کے تمام آرگنز ایک سوسائٹی کے اچھی طرح سے کام نہیں کریں گے تو سوسائٹی پروسپر نہیں کرے گی اگر جو تمام آرگنز ہیں وہ اپنی اپنے جگہ پروپر کام کریں گے اور پرفارمنس دیں گے تب ہی وہ سوسائیٹی ترقی کر سکتی ہے تو بیسیکلی اس نے ایک سوسائیٹی کو ایک آرگنیزم سے تشبیح دے کے اس کے آگے بڑھنے کا طریقہ کار بتایا ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ سوسائیٹی کے تمام ایلیمنٹس کو آپس میں انٹیگریٹ ہونا پڑے گا اور اپنی سطح پر بیس پرفارمنس دینی پڑے گی تو یہاں پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں سسٹم انٹیگریشن کی تو ہم یہاں پہ دو ٹرمز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جن کو انشاءاللہ آنے والے لیکچر سے مزید ڈیٹیل سے دیکھا جائے گا ایک ٹرم ہے سسٹم انٹیگریشن دوسری ٹرم ہے سوشل انٹیگریشن سسٹم انٹیگریشن میں جو سوسائیٹی کے پانچ انسٹیٹیوٹ آتے ہیں فیملی، ایڈوکیشن، ریلیجن، ایکانومی، گورنمنٹ اینڈ پولیسیز یہاں پہ ان کی انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے اور ایک ہائرارکی میں ان کو جوڑا جاتا ہے جو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس کا کیا رتبہ ہے اور سوشل انٹیگریشن میں بات ہو رہی ہے میمبرز اور سسائیٹی کی اگین یہ بھی جو تھیوری ہے کسی نہ کسی طرح سے بتانا چاہ رہی ہے کہ سسائیٹی کیوں بنی ہے یا سسائیٹی وجود میں کیوں آتی ہے جو مختلف میمبرز ہیں سسائیٹی کے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اب ان کا بیسیکلی وہ اپنا فائدہ چاہ تو رہی ہوتے ہیں لیکن اگر سب اپنی اپنی جگہ میند کرتے ہیں پروپر تو اس سے ایک سسائیٹی کو فائدہ ہوتا ہے ہر اورگن اپنی بقا کے لئے لڑا ہے مگر وہ دوسرے اورگن کو نقصان نہیں پہنچا رہا اس کا بے شک جو اس کا ایم ہے وہ اپنا بیسٹ سیلف تلاش کرنا ہے یہ اپنی ترقی ہے لیکن اس کی ترقی سے اوورال ایک سسائیٹی کو بھی ترقی ملتی ہے سوڑا زیارہ چاہیونا شکریہ 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 ملیت ہے جب وہ بناس اگر این اگر شکریہ اگر سوچا اگر کرو اگر اگر سوڑا اگر سوڑا اگر 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 سوڑا موسیقی